بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چوبیس اکس دوہزار بیس ویک کا آج فرس ٹریڈنگ سیشن تھا چیک کریں گے کہ آج پروفارمنس کیسی رہی ہے مارکیٹ کی سیکٹر دیکھیں گے کون سے سیکٹر آج تیزی میں تھے اور کس سیکٹر میں آج جو ہے وہ گراور دیکھیں گی مارکیٹ مورز کی بات کریں گے ٹاپ ٹین وولیم لیڈرز گینرز اور لوسرز جن میں وولیم لیٹیز فیوٹیز ازار سے اباب ہوگا پورفولی انسمنٹ کو دیکھیں گے آج کی ریزارٹس جو ہیں اس کو اک نظر دیکھیں گے نیکسٹ آنے والی ایونٹس ہیں جو پی آؤٹس آویلیبل ہیں بک بورٹ میٹنگز ہیں اس پہ بات کریں گے اور انڈ پہ چارٹ پہ سپورٹ اور ریزیسٹنس جو ہے وہ بیسک ریو کریں گے چلے شروع کرتے ہیں سمری آج کی پلیز سبسکرائب می چینل اور پرس دی بیل آئیکون فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانک یو کیسی ایٹر نیکس جو ہے آج ایک سو اکاسی پوائنٹس پلس پلوس ہوئے پوائنٹ فور سیکس پرسنٹ اضافے کے ساتھ انتالیس ہزار آٹھ سو کے لیول پہ انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے سبح جو اپنی اوپننگ دی تھی وہ انتالیس ہزار چیس سو س سنتیس کے لیول کی دی تھی اور اس کے فوراں بات جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بارہ تک اپنا جو لو پوسٹ کیا تھا وہ انتالیس ہزار چار سو تیتر کا پوسٹ کیا تھا ایک سو اٹھالیس پوائنٹ جو ہے وہ نیچے لو کے لگے تھے پوائنٹ سری سیون پرسنٹ اس کے بعد جو ہے مارکیٹ ریکور ہوئی ریکوری دی اور اپنا جو ہائی پوسٹ کیا وہ انتالیس ہزار آٹھ سو چوبیس کا پوسٹ کیا ہے دو سو دو پوائنٹس انکریز ہوئے انٹرڈے میں پوائنٹ فائن پرسنٹ کلوزنگ جو ہے وہ ایک سو اکاسی پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ انتالیس ہزار آٹھ سو دو کے لیول پر دی ہے والیمز کی اگر بات کریں تو والیمز جو ہے وہ تین سو اکتر ملین شیئرز آج ٹریڈ ہوئے فائیو ڈے کی جو ایوریج ہے وہ چار سو دس جو ہے وہ ملین شیئرز ہے ٹوٹال ففٹی سیون سکریپٹس اپ سائیڈ پہ تھے ٹرٹی سیون سکریپٹس ڈاؤن تھے کیسی انڈرڈ انڈکس کے چیز سکریپٹس جو ہے وہ انچینج لیا پوائنٹس کنٹرپیوڈرز کی اگر بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر ٹاپ پر آیا آج سیونٹی تری پوائنٹس ایڈ کی ہیں انڈکس پہ ٹیکنالوجی کی طرف سے فورٹی سیون پوائنٹس ایڈ ہوئے ہیں فارماسوٹیکل نے تھرٹی ایٹ آئل آئل آن گیس مارکیٹنگ سیکٹر نے ٹرٹی فائی پوائنٹس ایڈ کی ہیں انڈویسمنٹس بینکس اینڈ سیکیورٹی کمپنیز کی طرف سے ٹوینٹی سیونٹ ٹیکسٹائل کمپوزٹ نے سترہ اور انشورنس نے جو ہے وہ آٹھ پوائنٹ ایڈ کی ہیں فلیپ سائٹ پہ آئل آن گیس ایکسپولوریشن سیکٹر جو تھا وہ آج اس نے انڈکس کو ڈریک کیا ہے سیونٹی فور پوائنٹس فرچلائزر نے اٹھارہ پوائنٹ نکالے ہیں جبکہ آٹوموبیل اسیمبلر نے بھی تین پوائنٹ جو ہے وہ انڈیکس سے نکالے ہیں کمپنیز کی اگر بات کرنے تو لکی سیمٹ سب سے ٹوپ پر آئے پوائنٹس ایڈ کرنے میں تھرٹی ایڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوئے ٹی آز جی پاکستان نے بھی تھرٹی سیون پوائنٹس ایڈ کی ہیں داؤد ہیرکولیس کارپوریشن لیمیٹیڈ کی طرف سے ستائیس پوائنٹ ایڈ ہوئے سرلے نے چوبیس نیشنل بینک نے پندرہ ایچ پیل کی طرف سے تیرہ آدم جی انشورنس کی طرف سے بھی تیرہ جبکہ پی ایس او نے بارہ پوائنٹس ایڈ کی ہیں فلپ سائٹ پہ سب سے زیادہ پوائنٹ جو نکالے ہیں وہ اوجی ڈی سیل نے نکالے ہیں چونٹی سکس پوائنٹس پی پیل کی طرف سے ایکیس پوائنٹ نکلے ہیں پاک آئل فیلڈز نے انیس پوائنٹس فوجی فرشلائزر کمپنی نے پندرہ مسلم کمرشل بینک نے دس جبکہ ماری پٹرولیم نے سات پوائنٹ انڈیکس سے لوس کی ہیں سیکٹرز یہ اگر بات کریں تو پوزیٹیف سیکٹر میں سے سب سے زیادہ آج ریفائنری سیکٹر رہا ہے 3.20% کا انکریز ہوا ہے انجینریک سیکٹر دوسرا بڑا سیکٹر تھا 2.79% انکریز کے ساتھ تیکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر میں 2.64% کا انکریز فارمسیوٹیکلز 2.36 پیپر اور بوٹ سیکٹر 2% انویسمنٹس بینکس اور سیکیورٹی کمپنیز 1.95% اویل اور گیس مارکیٹنگ کمپنیز 1.91% سیمٹس 1.40 جبکہ شوگر انالیڈ انڈرسٹیز بھی 1.31% اپ سائٹ پہ دے فلپ سائٹ پہ اگر بات کریں ٹیکسٹائل ویوینگ سب سے زیادہ آج داؤن گیا ہے 2.07% ٹرانسپورٹ سیکٹر 1.51% داؤن تھا اویل اور گیس ایکسپوریشن سیکٹر میں بھی 1.43% کی کمی ہوئی ہے لیزنگ کمپنیز 1.22% بولن 0.80% فلناسپورٹین الائیڈ انڈرسٹیز 0.49 جبکہ فوڈ سیکٹر بھی 0.47% آج ڈاؤن سائٹ پہ تھا ادھر انڈرسٹس میں آل شیئر انڈرسٹ کی بات کریں تو 72 پوائنٹس انکریز ہوئے ہیں 0.26% اضافے کے ساتھ 27930 پہ انڈرسٹ نے کلوزنگ دی ہے 371 ملینز وولیوم کے ساتھ کیسی 30 انڈیکس بھی آج 52 پوائنٹس اپ سائٹ پہ بند ہوا ہے 0.31% اضافے کے ساتھ 17229 کے لیول پہ انڈیکسی کلوزنگ آئی ہے 107 ملینز شیئرز ٹوٹل ٹریڈ ہوئے ہیں میزان کے جو 30 انڈیکس ہے اس پہ بھی 277 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے 0.44% اضافے کے ساتھ 64002 کے لیول پہ انڈیکسی کلوزنگ آئی ہے 95 ملینز وولیوم کے ساتھ میزان کا جو آل شیئر انڈیکس ہے اس میں بھی 41 پوائنٹس کے اضافہ دیکھا گیا ہے 0.21% اضافے کے ساتھ 19,534 پہ انڈیکسی کلوزنگ آئی ہے 180 ملینز شیئرز ٹریڈ ہوئے ہیں ٹوٹل ایٹی ایف میں یو بیل کا جو ایٹی ایف ہے اس میں 8.87 کا اضافہ ہوا ہے 0.08% اضافے کے ساتھ 11,309 پہ انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے 12 ملینز شیئرز ٹوٹل اس میں بھی ٹریڈ ہوئے ہیں جبکہ نیٹی کا جو ایٹی ایف ہے اس میں 17 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے 0.20% کمی کے ساتھ 8,750 پہ کلوزنگ آئی ہے انڈیکس کی 15 ملینز شیئرز وولیوم کے ساتھ بھرکی ٹوورز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آج کے ٹاپ ٹین موسٹ ایکٹیو سکریپٹس جو ہیں اس کو چیک کرتے ہیں وولیوم لیٹرز میں سے ٹاپ پہ آج ٹی آر جی پاکستان رہا ہے 29.88 ملینز وولیوم کے ساتھ 7.16 پرسنٹ انکریز بھی دیکھا گئے دیوان سیمنٹس دوسرے نمبر پہ رہا ہے 23 ملینز وولیوم کے ساتھ 9.98 پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گئے پیس لیمیٹیڈ میں بھی 23 ملینز کا وولیوم لگا ہے 10.31 پرسنٹ اضافہ بھی دیکھا گئے ڈیوٹی ایل میں 20 ملینز کا آج کام ہوئے 2.48 پرسنٹ یہ ڈاؤن سائیڈ بھی گئے پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ میں 19 ملینز کا آج کام ہوئے 7.49 پرسنٹ انکریز ہوئے ہیسکول پیٹرولیم بھی 3.48 پرسنٹ انکریز ہوئے 16 ملینز وولیوم کے ساتھ یونٹی کے رائٹس جو ہے وہ اس میں بھی 16 ملینز کے آج کام ہوئے 3.36 پرسنٹ یہ ڈاؤن گیا ہے یونٹی فوڈ جو ہے وہ 9.23 ملینز وولیوم کے ساتھ 0.56 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے نیشنل بینک جو ہے وہ 9 ملین وولیوم کے ساتھ 3.96 پرسنٹ اپ سائٹ پہ گیا ہے میپل لیف سیمنٹس پہ بھی 8.84 ملینز کا آج کام ہوئے 2.14 پرسنٹ جو ہے یہ اپ سائٹ پہ بھی گیا ہے آج کے جو ٹاپ ٹین گینرز ہیں سب سے ٹاپ پہ جو ہے میڈیا ٹائمز لیمیٹیڈ رہا ہے 19.20 پرسنٹ اپ سائٹ گیا ہے اس میں فرس داؤد انویسمنٹس بینک لیمیٹیڈ میں 15.72 پرسنٹ اپ سائٹ کی موو آئی ہے فرسٹ کیپٹل سیکیورٹیز کارپوریشن جو ہے 14.15 پرسنٹ دیوان شوکرز بھی 12.84 پرسنٹ اپ سائٹ پہ گئی ہے کوئی نور سپیننگ ملز 11.62 پرسنٹ پیس لیمیٹیڈ 10.31 پرسنٹ دیوان سیمیٹس 9.98 چھراج پیکیجنگ بھی 7.50 پرسنٹ شیل لیمیٹیڈ آج 7.50 اپنے اپر لگ پہ کلوز ہوئے پاکستان ریفائنری میں بھی اپر سرکرٹ آج لگا ہے 7.49 پرسنٹ اس نے گین دیا ہے والیومز کی اگر بات کریں تو دیوان سیمیٹس اور پیس لیمیٹیڈ میں سب سے زیادہ والیومز لگے ہیں 23.46 ملیونز والیوم آج کے جو ٹاپ ٹین لوزرز تھے اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ سعودی پاک لیزنگ کمپنی ہے 8.82 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے گریز لیزنگ لیمیٹیڈ جو ہے وہ 8.52 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے 786 7.49 پرسنٹ ڈاؤن تھے پاک انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمیر جو ہے 7.42 پرسنٹ ٹی پیل کارپوریشن 5.73 ٹی پیل پروپرٹیز 5.60 آدم شوگرز 5.24 سندھ مداربہ بھی 4.46 پرسنٹ ڈاؤن تھے سٹینڈر چارٹڈ بینک جو ہے وہ 4.36 جبکہ پاور سیمیٹس کی جو رائٹس ہیں وہ 3.70 پرسنٹ آج ڈاؤن سائٹ پہ گئے ہیں والیمز یہ اگر بات کریں تو ٹی پیل میں سب سے زیادہ والیم لگے ہیں 4.57 ملینز کے پاور سیمیٹس کی جو رائٹس تھے وہ دوسرے نمبر پہ رہے ہیں لوزرز میں سے والیم کے لحاظ سے 3.68 ملینز کا کام آج ہوا ہے یہ مارکیٹ مورس تھے ایونٹس پہ چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے بورڈ میٹنگ دیکھتے ہیں ایشیا انشورنس کپنی لیمیٹیڈ اپنا ہافیئر کا ریزلٹ کل گیارہ بجے ناؤنس کرے گی زل لیمیٹیڈ کا بھی کل گیارہ بجے ہی بورڈ میٹنگ ہے ویوز سنگر پاکستان لیمیٹیڈ کا بھی ہافیئر کا ریزلٹ ہے صبح ساڑھے گیارہ بجے یونی لیور پاکستان اپنا ہافیئر کا ریزلٹ جو ہے وہ کل دوپہر ڈائی بجے پیش کرے گی سینچری پیپر اینڈ بورڈ مل لیمیٹیڈ کا بھی اینوالی ریزلٹ ہے سپیر تین بجے انٹرنیشنل سٹیلز لیمیٹیڈ بھی اپنا اینوال ریزلٹ جو ہے وہ کل تین بجے اناؤنس کرے گی ایٹلس بیٹری لیمیٹیڈ کا اینوالی ریزلٹ ہے کل چار بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے سیکیورٹی انویسمنٹس بینکس لیمیٹیڈ جو ہے اپنا آفیئر کا ریزلٹ کل پانچ بجے اناؤنس کرے گی سسٹم لیمیٹیڈ بھی اپنا آفیئر کا ریزلٹ جو ہے پانچ بجے اناؤنس کرے گا کل بینک الفلا لیمیٹیڈ بھی اپنا آفیئر کا ریزلٹ جو ہے وہ کل رات کو جو ہے آٹھ بجے اناؤنس کرے گا پی آؤٹس کی اگر بات کریں تو جبلی لائف انشورنس کپنی لیمیٹیڈ کا تیس پرسنٹ کا ڈیویڈن آویلیبل ہے تین روپے پر شیئر اٹھائیس اگست کو ایکس ہو جائے گا ستائیس اگست تک جو ہے وہ آپ اس کو آویل کر سکتے یہ کم سے سات سپکمبر اس کی بک کلوجر کی ڈیٹس ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہی نہیں ہے اینگرو پاور جنریشن کادرپور لیمیٹیڈ کا بھی ٹویل پائنٹ فائیوزیرو ایک روپے پچیس پیسے کا ڈیویڈن آویلیبل ہے اکتیس اگست کو ایکس ہو جائے گا یہ تین اگست تک آپ اس کو بائی اہولڈ کر سکتے شریعہ کمپلائنٹ یہ بھی نہیں ہے دو سے آٹھ سپنمبر اس کی بک کلوجر کی ڈیٹس ہیں ای 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 ایو لائف اشورنس لیمیٹیڈ کا بھی پندرہ پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ آویلیبل ہے ڈیٹ روپے پر شیئر چار سپنمبر کو ایکس ہو جائے گا چار سپنمبر سے پہلے آپ اس کو بائی اہولڈ کر سکتے ہیں آٹھ سے چھوڑہ سپنمبر اس کی بک کلوجر کی ڈیٹس ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہی نہیں ہے انگرو فرچلائزر لیمیٹیڈ چالیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ ہے چار روپے پر شیئر آٹھ سپنمبر کو ایکس ہو جائے گا تو آٹھ سپنمبر سے پہلے آپ اس کو بائی اہولڈ کر سکتے ہیں دس سے سولہ سپنمبر اس کی بک کلوجر کی ڈیٹسے شریعہ کمپلائنٹ یہ ہے ہارف عبیب لیمیٹیڈ کا بھی ٹویٹی فائی پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ ہے ڈائی روپے پر شیئر بارہ سے انیس سپنمبر اس کی بک کلوجر کی ڈیٹسے دس سپنمبر کو یہ ایکس ہو جائے گا تو اس سے پہلے آپ اس کو بائی اہولڈ کر سکتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ یہ نہیں ہے ریزلٹ جو ہے وہ آج بھی اناؤنسٹ ہوئے ہیں سب سے پہلے جو آج کا ریزلٹ اناؤنسٹ ہوئے ہیں وہ آدم جی انشورنس کپنی لیمیٹیڈ کا تھا ہافیئر کا ان کا ریزلٹ تھا اور اپنے سیکنڈ کارٹر میں ایک روپے بیس پیسے کی ارننگ شو کیے لاسٹ یئر میں ان کا لاؤس آیا تھا سیم کارٹر میں پینتیس پیسے گا تو ٹوٹل ان کی اب تک کی جو ہافیئر کی ارننگ ہوئی ہے وہ دو روپے پچپن پیسے کی ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے پچھلے سال ان کی ایک روپے تین تیس پیسے کی ارننگ تھی ساتھ میں انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے ایک روپے پچیس پیسے گا اگلا جو ریزلٹ تھا وہ کلیکس کو تھا اپنا ہافیئر کا ریزلٹ اناؤنس کیا آج سیکنڈ کارٹر میں دو روپے ستاون پیسے کی ارننگ ریپورٹ کیے پچھلے سیم کارٹر میں ایک روپے سات پیسے کی ارننگ آئی تھی تو ٹوٹل اس طرح ان کی ہافیئر کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ تین روپے نوے پیسے پیسے پی ہوگی ہے پچھلے سال جو ہے ان کی دو روپے پچھتر پیسے کی ارننگ تھی تو پچھلے سال سے ان کی ارننگ بڑی ہیں پی آؤٹ جو ہے وہ اس کارٹر میں اناؤنس نہیں کیا اگلا جو ریزلٹ تھا وہ داؤد ہرکولس کارپوریشن لیمیٹیٹ کا تھا اپنے ہافیئر میں سیکنڈ کارٹر میں تین روپے چھ پیسے کی ارننگ شو کیے لاسٹ ایئر سیم کارٹر میں ان کی دو روپے نیم نانوے پیسے کی ارننگ آئی تھی تو پچھلے سال جو ان کی ارننگ تھی ہافیئر کی وہ تین روپے بائیس پیسے کی تھی اس سال ان کی ابھی تک جو ہے وہ نو پیسے کے لاؤس پہ آئی تھی فرسٹ کارٹر میں ان کا لاؤس آیا تھا تو اب جو وہ لاؤس جو ہے وہ اس قوارٹر میں تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے نو پیسے کا صرف لاؤس رہ گیا ہے ساتھ میں پیاؤٹس بھی انناؤنس کیا ہے پانچ روپے ڈیویڈنٹ پر شیئر کا ہائی نون لیبارٹریز کا بھی آج ہافیئر کا ریزلٹ تھا اپنے سیکنڈ قوارٹر میں دس روپے باسٹھ پیسے کی ارننگ آئیے ان کی پچھلے سال سیم قوارٹر میں سات روپے بائیس پیسے کی ارننگ تھی اس طرح ہافیئر میں ان کی ارننگ ہو گی اٹھارو روپے تریاسی پیسے پچھلے سال ان کی چودہ روپے بارہ پیسے کی ارننگ آئی تھی ہافیئر میں پیاؤٹ اس قوارٹر میں اناناؤنس نہیں کیا اگلہ جو ریزلٹ تھا وہ ای اف یو جی ایج کا تھا اپنے ہافیئر کے انہوں نے سیکنڈ قوارٹر میں تین روپے چوہن پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال ان کی سیم کوارٹر میں دو روپے آٹھ پیسی کی ارننگ تھی تو اس طرح ٹوٹل اب تک کمپنی کے جو ہافیئر کی ارننگ بنتی ہے وہ سات روپے گیارہ پیسی کی بنتی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں تو زبردست ارننگ آئی ہے پچھلے سال ان کی صرف تید روپے بانوے پیسی کی ارننگ تھی پی اوڈ بھی شاہد میں اے ڈیڈ روپے انناؤنس کیا ہے اے جی پی لیمیٹیڈ کا بھی آج ہافیئر کا ریزلٹ تھا اور اپنے سیکنڈ کوارٹر میں ایک روپے چودہ پیسی کی ارننگ تھی لاسٹ یئر میں بھی ان کی سیم ارننگ تھی ایک روپے تیرہ پیسے تو اس طرح ٹوٹل ان کی ہافیئر کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ دو روپے ستر پیسی کی ہوگی ہے پچھلے سال ان کی آئی تھی دو روپے پینسٹ پیسے تو پچھلے سال کے لگ بگ ہی ان کا ریزلٹ ہے پی آؤٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا کیسی انڈرنڈیکس کا ڈیلی کا چارٹ ہے اور آج بھی انڈیکس نے جو ہے وہ اس ٹرین لائن سے سپورٹ لی ہے انتالیس ہزار پانچ سو کو انٹرہ ڈیم میں بریج کیا ہے اور اس سے انتالیس ہزار چار سو سے اوپر جو ہے وہ سپورٹ لے کے انتالیس ہزار آٹھ سو پہ کلوز ہوئی ہے تو فرسٹ سپورٹ جو ہے وہ انڈیکس کے پاس یہی انتالیس ہزار پانچ سو کی ہی ہے انتالیس ہزار دو سو جو ہے وہ دوسری بڑی سپورٹ ہے جس کو فرائیڈی کو اس نے ٹیسٹ کیا تھا اور پھر اس کے نیچے اگر جاتی ہے تو اٹھتیس ہزار آٹھ سو جو ہے وہ نیچے کے لیولز ہیں ریزیسٹنس جو انڈیکس کے پاس فرسٹ ہوگی وہ انتالیس ہزار نو سو کی ہوگی آہ دوسری جو ہے وہ انتالیس ہزار دو سو پہ انڈیکس کو ریزیسٹنس فیس ہوگی اور پھر چالیس ازار آہ پانچ سو کی ریزیسٹنس ہے چالیس ازار پانچ سو کو بھی اگر بریک کردی تو پھر اکتالیس ازار دو سو کی ریزیسٹنس ہوگی جو کہ چینلز کا آہ ٹرینڈ ڈائنڈ کا ٹاپ بھی ہے آہ موووویگ ایوریز کی اگر بات کریں تو ایے میں ٹین جو ہے وہ انتالیس ازار آہ نو سو پے ہے جہاں پہ وریزنٹل سپورٹ بھی HORIZنٹل رززیسٹنس بھی ہے تو وہی پے جو ایم اے ٹین کی پی ریزسٹنس ہوگی ایم اے ٹوینٹی جو ہے وہ انتالیس سہزار چار سو پہ آگئی ہے ایم اے فیفٹی سینٹی سہزار آٹھ سو ایم اے ہنڈرڈ جو ہے وہ چھتی سہزار پانچ سو جبکہ ایم اے ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ چھتی سہزار پانچ سو کے لیول پہ ہے انڈیکس کی اگر ہم آر ایس آئی دیکھیں تو انڈیکس کی جو آر ایس آئی ہے وہ سکسٹی تھری پہ آ چکی ہے موسیقی